یہاں پر جو ہے یہ بوز لکھا ہوا ہے اس کے اوپر یار یہ سب ووفر تو نہیں ہے کہیں ہم لوگ ایک بڑی یونیک سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا نہ علی کو پتا ہے نہ ہی مجھے پتا ہے یہ بس بس لک ریو ہوگا لیکن یہ گاڑی جو ہے پاکستان میں ایک دم سے تھوڑی سی این ہونا شروع ہوگی ہے مطلب لاہور کی مارکٹس میں میں بہت زیادہ دیکھی ہے ملتان میں بھی یہ آگئی ہے اور میں نے پہلی گاڑی دیکھی ہے اگر ہی اعلی بھائی جو ہے نا اپنے یوزوال ڈرائیوئنگ ہی بیٹ میں آگئے ہیں دیکھو دیکھو خیال دیکھا یہ بھائی کو آلے وہ دیکھو وہ دیوار میں لگ جائے گا لیکن رکے گا نہیں اللہ یار روڈ دیکھو کہاں ہے اور وہ کہاں ہے کچھ گیا تھا مرے ایک لگاتے بھی یار کیا ہوتا ہے بھائی یہ بھی ہے کیامت کی نشانی ہے آپ تو ایسی باتیں نہ کر رہا ہے ایدھے سے ہی دائیں؟ نے 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 دیکھیں کھڑا دل ایدھے کھڑا دل ایدھے کھڑا ایدھے کھڑا اسلام علیکم و اللہ علیکم اسلام علیکم نارڈو گری نارڈو گری نا چیک کرو ہمارے پاس آج ایک تھوڑی سی یونیک آڑی آئی ہے مازدہ سی ایکس تری ہے اور ٹوچی چلے جو خالے ٹرین آگے ٹرین اچھا یار ٹو بی آنسٹ میں یہ کاری شوروم سے نکال کے ایدھے آکے کھڑی کی ہے مجھے تاب پتہ لگے کہ یہ وائٹ کلر نہیں ہے یار واقعی یہ بڑا ڈل سا کلر ہے ایسا لگ رہا ہے پھٹا ہوا جیسے ابھی علی مجھے بتا رہا تھا پھٹا ہوا لگ رہا ہے پھٹا دیکھا تو گری ہے تو اس کا ریویو سٹار کرتے ہیں ریویو کرتے ہیں چلے دیکھیں تو آج ہمارے پاس ہے مزدہ سی ایکس تری یہ دو ہزار سولہ موڈل ہے اور بائیس کی امپورٹ ہے تو بیسکل یہ پاکستان میں آج کل بہت زیادہ این ہوئی تھی گاڑی تو ہمیں بھی مل گئی ہے تو ہم نے اس کا ریویو کرتے ہیں تو یہ اس میں کافی سارے انجن ویریانٹس آتے ہیں اس کے اندر 1.5 لٹر بھی آتا ہے 2000 بھی آتا ہے 1800 بھی آتا ہے پھر 1.5 ڈیزل میں بھی آتا ہے یہ جو دو ہزار ہمارے پاس پیٹرول ہے آج اور اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے یہ بیسکلی پہلے میں بتا جاتا ہوں کہ فرسٹ لوک ریویو ہے یہ کوئی پروفیشنل ہمارا ایکسپرٹ یا اس طرح کا ریویو نہیں ہے تو جو چیزیں نظر آرہی ہیں ہم وہی بتا رہے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا آپ اگر اوورال باڈی کے سٹائل لیکھیں تو یہ کروس ہوور ایسیو وی ہے اور اس کا ہوت جو ہے اس کو تو ایسے لگتے سے ایم جی آرہی ہے لیکن جب وہ قریب آجاتی ہے تو یہ ایم جی لگتی نہیں ہے تو اس کے فرنٹ کی بات کرتے ہیں فرنٹ میں جو ہے اس کا مزدہ کا ایمبلم ہے جو کہ یہ گلاس فنش کے ساتھ گلاس کے اندر دیا گیا ہے نارملی کروم میں ہوتا ہے فرنٹ گریل دیکھیں گے تو ہوریزنٹل لائن ہے جس کے اندر یہ یہاں پہ گریئے کلر دیا گیا ہے یہ تھوڑا سا لائٹ گری ہے یہاں پہ دارک گری ہے اور اس کی جو گریل کی آؤٹلائن ہے بڑی خوبصورت مزدہ کے لوگو جیسی ہی یہاں پہ انہوں نے شیپ دیوئی ہے اس کو اور دیکھ سکتے ہیں کہ کروم کے اندر ہے اور یہی کروم اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں سے لائٹ کے اندر جا رہا ہے یہ گلاس کے اندر ہے کروم اور لائٹ کو بڑی ایک خوبصورت اور یونیک لک دے رہا ہے اس کے ساتھ اگر لائٹس کا ڈیزائن دیکھیں تو یہ یہاں پہ کیوبک اس کی جو ہے لائٹس ہیں جو کہ ڈی آرلز ہیں اور یہ اس کا سٹائل یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے ایم جی سٹائل کی آپ کو لگتی ہے دور سے آتے ہوئے تو اس کے سیکشن بلکل ایم جی جیسے ہی ہیں پروجیکشن ہیڈ لائٹس ہیں لائٹس میں ہے نیچے اگر دیکھیں گے تو اس کے انڈیکیٹرز یہاں پر دیئے گئے ہیں لائٹ کے اندر انڈیکیٹرز اوپر نہیں ہیں اور یہاں پر آپ کو چھوٹی تھی ایل ایڈی فاغ لائٹس بھی مل جاتی ہیں اس کی ہاؤزنگ دیکھیں تو ڈیفرن سٹائل کی ہے برسٹ الیمونیم ہے اور یہاں پر پیانو بلیک پیانو تو نہیں کی خیر یہ بلیک کی آؤٹلائن دل گئی ہے اور اگر نیچے دیکھیں گے آپ تو یہاں پر جو اس کی ریڈیٹر گریل ہے اور یہ فرنٹ جو ہے یہ کافی زیادہ آگے نکلا ہے اور یہ فرنٹ لپ کی جو ہے لکت دے رہا ہے اور اس کی ہائٹ دیکھیں تو کافی گاڑی کی لو بھی ہے اور یہ جو بلیک آؤٹلائن ہے یہ اوورال گاڑی کے اندر کراس آور جس طرح ایسیو ویز یہاں پر چل رہی ہیں پاکستان میں اس طرح کی ہے جس طرح سپورٹیج میں بھی ایک آؤٹلائن آتی ہے تو نیچے سے شروع ہو کے آل دا وی ٹو دا بیک یہ جا رہی ہے اس کے ریمز کا اگر ڈیزائن دیکھیں تو کافی خوبصورت اس کے ریمز ہیں جو کہ نورملی جو ایسیو ویز میں آتے ہیں کراس آور میں وہی سٹائل ہے اس کا بھی چیانو بلیک اور کروم کے ساتھ اس کا سائز اگر ہم دیکھیں تو اس میں تقریباً تھوڑے سے لو پروفائل ٹائرز ہیں اور یہ کوہاما کے ڈلے میں ایٹین کا اس کا ریم کا سائز باقی ٹائر پروفائل آپ دیکھ ستا ہے ہمیں ٹو ٹونٹی فائی ہے اور بائی فیفٹی ہے فیفٹی مینز کہ یہ تھوڑے لو پروفائل ٹائرز لگے ہوئے ہیں اس میں باقی اگر مزید سائیڈ پروفائل کی طرف چلیں تو اس کے سائیڈ بھی میرے ہیں جس کے اندر ایلی ڈی لائٹھ ہیں اور ایک اور چیز منشن کروں گا سائیڈ میرے جو ہیں نورملی گاڑیوں میں اس کانیکل شیپ کے ساتھ یہاں پر دیے جاتے ہیں لیکن اس کا علی بھی بتا رہا تھا کہ ڈرائیو کرتے ہوئے ایسے فی روڑ ہے کہ گاڑی کا میررز ہے تھوڑا سا پیچھے اور آپ دیکھیں گے تو یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹنس ہے وہ کافی داتا اور واقعی یہ پیچھے لگاو ہے اور یہ تھوڑا سا اس میں ڈیفرنٹ چیز ہے یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی بلائنڈ سپورٹ منیٹرنگ نہیں دی گئی آلدھو آپشنل ہوتی ہوگی اس میں یہاں پر اگر دیکھیں گے تو کیلس اینٹری کا یہاں پر بٹن دیا گیا ہے نیچے اگر اس کے آپشنز کی بات کریں سائٹ پروفائل کے لک کی بات کریں تو یہاں پر اس کی آؤٹلائن کے ساتھ انہوں نے براشت ایلمینیم کے لک دیا جو کہ اچھی لگ رہی تھوڑی سی پریمیم گاڑی کو لک دے رہی ہے اور بیک کی بات کریں تو ایک ہیچ بیک سٹائل کی تھوڑی سی نیچے کی طرف آ رہی ہے کرو اس کی شیپ اور فرنٹ اس کا جو ہے نا وہ تھو ہے تو اتنی ہی چھوٹی ہے یہاں پر اس کی کوٹر ونڈو ہے اور اگر ہم بیک کی طرف چلیں تو لائٹس بھی اس کی جو ہے وہ تھوڑی اوپر کر کے دی گئی ہیں نیچے کوئی لائٹس نہیں ہے اوپر جو ہے بڑی خوبصورت انہوں نے دے دی ہیں آؤٹلائن اور اس کے اندر جو ہے وہ لیڈی لائٹس یہاں پر دی گئی ہیں سیمپل باقی جو لائٹس ہیں وہ ہیلوجن ہے نیچے اگر دیکھیں تو سی ایک سری کی بیج ہے یہاں پر سینٹر میں کروم کا جو ہے بیک پر فرنٹ پر گ تکنالوجی ڈی تو بیسکلی یہ جو ہے اس کے انہوں نے نام دی ہے ہنجن کو تو یہاں پر اس کی بیج لگا دیا اور اگر نیچے کی بات کریں تو انہوں نے کوئی ڈیفیوزر سٹائل کا بمپر نے دیا یہاں پر بھی فرنٹ کی طرح تھوڑا سا یہ آگے نکلا ہوا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے برچ ٹیلومینیم کے ساتھ انہوں نے کور کیا ہوا ہے اور اگر اس کے نیچے آلی آپ کو تھوڑا سا بیٹھ کے دکھائے گا تو یہاں پر ڈیوال اگزا یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ ریفلیکٹرز دیئے گئے ہیں اور مزیر اس کی جو ہے اوپر دیکھیں تو یہاں پر اس کا ہائی ماؤنٹ بریک لیم جو میں نے مس کر دیا اور مشہورہ زمانہ شارپ فین انٹینہ یہ ہے اس کا ایکسٹیجر سے لک چلتے ہیں انٹیریر کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کیا آپشن ہیں اس کے تو اب چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریر کی طرف انٹیریر میں جانتے پہلے گاڑی کی بلکل سیمپل سی اور تھوڑی لمبی سی جو ہے وہ چابی د دکھا دیتا ہوں مزدہ کا لوگو ہے لاؤن لوگ کا بٹن ہے کوئی ٹرنک اوپن نہیں ہے کوئی ایکسٹر فیچرز نہیں ہے اوپن کرتے ہیں گاڑی کو اور سب سے پہلے دور سے آپ دکھاؤں انٹری ایکسٹ تھوڑی سی گاڑی میں جن کو یہ چاہیے ہوگی وہ دیکھ لیں گے یہاں پر تھوڑا سا آپ کا سر لگ سکتا ہے لیکن بڑے ایزی لی انٹری ایکسٹ ہے وہ گاڑی میں ہو گئی اور لگ روم آپ دیکھتے ہیں یہ آل دو بے تو دا بیک میں نے پیچھے کی بھی ہے اور پیچھے نہیں ہوگی اور باقی اگر ہم ڈور کی بات کریں تو ڈور کے اندر ملٹیپل کلرز مجھے نظر آ رہے یہاں پر جو ہے وہ فیبرک کی پیڈنگ ہے یہاں پر لیدر کی پیڈنگ ہے جو کہ انہوں نے مروون انٹیریئر دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بقاعدہ پیپر پوپر کوئی نہیں لگا ہوا اس کے اوپر یہ کاربن فائبر کی ایک ویو سی انہوں نے تیکچر میں دی ہوئی ہے فولی آٹو جو ہے وہ ڈرائیور سائیڈ کی ہے باقی نارمل ہیں اور باقی میررز جو ہیں اس کے ریٹیکٹیبل ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں آٹومیٹک ریٹیکٹیبل نہیں تھے جیسے میں نے آپ کو گاڑی ان لوگ کی تھی تو یہ نہیں کھلے تھے اور نہ ہی بند ہوئے تھے باقی یہاں پر اگر دیکھیں گے تو یہ بڑا خوبصورا سا انہوں نے ایک سین دیا ہے جو کہ برش ٹیلیمونیم پروپر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کروم بھی لگ رہا ہے باقی نیچے میں مینشن کرنا چاہوں گا جو مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ گاڑی کے اندر جا ہے وہ بوز کا ساؤنڈ سسٹم لگا ہے اور جن کو پتا ہوگا ساؤنڈ سسٹم کا ان کو پتا ہے کہ یہ اس کا ساؤنڈ سسٹم جا ہے وہ تقریبا گاڑیوں میں جن میں لگا ہوتا ہے اچھی ساؤنڈ دیتا ہے باقی اگر انٹیئر کی بات کریں تو بڑا سپورٹی سی لوگ کر رہی ہے گاڑی کے اندر انٹیئر کی اور اس کا سٹیرنگ ویل بھی ایون سپورٹیر ہے اور اس کے پر کافی سارے آپشنز بھی ہیں ساتھ ہی میں اس کا وہ بھی ہون کر لیتا ہوں جو بڑا چھپا ہوا ہے یہاں پہ جار علی دکھاؤ یہ چیک کریں اس کا سٹارٹ سوپ انہوں نے اس کے وائپر کے پیچھے دے دیا ہے باقی اس کے سٹیرنگ ویل کی میں بات کر رہا تھا سٹیرنگ ویل پہ جہاں ملٹی میڈیا کے بھی سائٹ پہ آپشنز ہیں ایون گاڑی کے اندر کروز بھی ہے اور اڈیپٹیو کروز ہے اس کے اندر اور میٹر کی بات کرتے ہیں میٹر جو ہے وہ بڑا ششکے والا ایک طرح سے ہے دکھنے میں آپشن بہت زیادہ نہیں ہے اس کے اندر سینٹر میں انہوں نے آر پی ام دیا جو کہ آپ کو ایک بڑی سپورٹی فیل دیتا ہے یہاں پہ آپ کو گیر کی سیٹنگ آتی ہے اگر میں یہاں پہ ریورس لگاتا ہوں یہاں سے تو ریورس آ گیا وہاں پہ بیک کیم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کو مینویل موڈ میں چلا سکتے ہیں گیر میں بھی مینویل ہے علی کو پتہ نہیں تھا وہ یہاں گیر سے کر رہا تھا مینویل لیکن یہاں پہ پیڈل شفٹرز بھی دیئے ہوئے ہیں گاڑی میں اور میٹر کی ہم بات کر رہے تھے تو اس سائٹ پہ جو ہے وہ فیول کی سیٹنگز آ رہی ہیں یہاں پر ایک برائٹنس کا بھی سسٹم لگاو ہے اس کو اگر میں یہاں سے گھماتا ہوں تو برائٹنس لو ہائے ہو جاتی ہے جو کہ ابھی ورک نہیں کر رہا اس کو پریس کریں گے تو یہاں پر ٹرپ اے ٹرپ بی اور ایٹی فائیو تھاوزنڈ فائیو ہنڈڈ یہ ٹوٹل دن ہے باقی وارننگز نیچے آ رہی ہیں اس سائٹ پہ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے اے سی کے وینٹس ہیں اور اے سی کی بات کر رہے ہیں تو اے سی کی پرفارمنس بھی بڑی اس کی لچ تھی مزہ آ رہا تھا گاڑی چلا کے باقی یہاں پر آپشن دیکھیں گے تو ٹریکشن کنٹرول ہے یہاں پر جو ہے وہ بلکہ یہ بلائنڈ سپورٹ میں کہہ رہا تھا بینر کے اندر نہیں ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن بلائنڈ سپورٹ کا بٹن ہوتا ہے تو گاڑی کے اندر بلائنڈ سپورٹ بھی ہے یہاں پر لین اسسٹ ہے یہ آئیس ٹاپ ان کی تیکنالوجی ہوتی ہے مزدہ والوں کے باقی نیچے ایک بٹن لگاوا ہے فوٹ ایلومینیشن یہ اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ کس چیز کا بٹن ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ایک اور چیز میں اس سائٹ پہ مینشن کرنا بھول گیا وہ یہ تھی یہاں پہ سی ایک سری اور الیمینیم کے ساتھ ہے بڑی پریمیم سی گاڑی یہ لک دے رہی ہے مطلب ایم جی وغیرہ کو اگر کمپیر کریں صرف لکس کے معاملے میں تو یہ گاڑی زیادہ اپیلنگ مجھے لگ رہی ہے اور اس کے ایک اور مزے کی چیز سٹیلنگ جو ہے وہ فولی ٹیلیسکوپک ہے یہ باہر بھی آ رہا ہے اوپر نیچے بھی ہو رہا تو فول مزے ہیں اس کے یہاں سے اور یہ ہو گئی اس سائٹ کی بات چلتے ہیں اس سائٹ پہ اور دیکھتے ہیں کہ باقی کیا کیا فیچر جائیں اوکے تو اب ہم لوگ آ گئے ہیں گاڑی کی اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ آپ لوگ ڈیش بورٹ کا ڈیزائن دیکھیں تھوڑا سا سپورٹی بھی ہے منیملس بھی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آ رہی اور یہاں پہ جو ہے سینٹر میں انفرٹینمنٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے جو کہ بڑی چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر فنکشنز ہیں کیسے ہیں اندروئیڈ نہیں ہے یہ والی اور ایک اور چیز میں نہیں کروں گا کہ اس کا جو یہ ڈیش بورٹ ہے نا یہ لیگر والا یہ ٹھیک نہیں ہے اور نیچے بھی یہاں پر انہوں نے لیگر کی پیڈنگ کی ہوئے یہ ہے یہ سوافٹ لیگر والی پیڈنگ ہوئی ہے اور اگر ہم آج چیز میں ایک چیز مینج رہا ہے انہوں نے ایک ونڈ دے دیا جو کہ شاید پیچھے والوں کے لیے لگا کہ یہاں سے ہوا پیچھے چل جائے گی although یہاں پر بھی اس طرح کا بنا دیتے ہیں تو کیا بات تھی اور باقی اگر option کی بات کریں تو یہاں پر hazard کا ہے button اور نیچے اگر بات کریں تو heated seats بھی ہیں گاڑی کے اندر یہ تین step والی ہیں ایک دو تین اور یہ off ہو گئی اس میں climate control جو ہے وہ auto والا ہے لیکن یہ dials بنی ہوئی ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس کی کیا سہین ہے یہ auto پر اگر لگاتے ہیں تو auto ہو جاتا ہے ہر چیز اس میں auto ہے تو یہ دے سکتے ہیں بٹ اس میں یہاں سے ac drive manually کرنا پڑے گا تو یہ automatic climate control نہیں ہے automatic fan ہے اور automatic اس کی settings ہیں یہاں پر جو ہے نیچے کی بات کریں تو یہاں پر dvd player انہوں نے دیا ہے یہ 2016 model ہے تو شاید اسی وائی سے dvd player دے دیا ہوگا اس کے نیچے دیکھیں تو یہاں پر ایک 12 watt کا charging socket ہے دو usb ports بھی ہیں اور ایک sd guard کی slot بھی ہے جو بڑے والے ایک sd guard ہوتا ہے وہ یہاں پر لگا کے آپ گانے شانے بھی چلا سکتے ہیں اور gear کی setting کی بات کریں تو اس کے اوپر بھی بڑی اچھی سی finish ہے اور جو میں مرون آپ کو دروازے میں دکھا رہا تھا وہ یہاں پر مرون ہے اور اس سائیڈ پر جو ہے وہ carbon fiber کی انہوں نے weave کا pattern دیا ہوا ہے یہ original carbon fiber تو ہے نہیں بات pattern دیا ہوا ہے جو کہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پر اس کی outline دیکھیں تو پیانو black ہے ادھر دیکھیں تو brush aluminium ہے اور یہ اچھا مطلب اچھی finish والا لگا ہوا ہے اور gear جو ہے وہ simple ہے یہاں سے manual بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے اگر دیکھیں گے تو یہاں پر ایک different چیز انہوں نے دیا ہے کہ یہ اس میں نوب دے دیا ہے جس کو ہم ڈائل کو کنٹرول کر کے اور یہ buttons کے تھوڑ ہوئے ہیں اپنے یہ والی جو screen ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں باقی یہاں پر دیکھیں گے تو volume کی نوب بھی انہوں نے دے دیں کیونکہ وہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی یہاں سے آپ نے سارے چیزیں کنٹرول کرنی ہے یا پھر آپ stating سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے تقریباً سارے functions جو ہیں وہ دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر اس کی ہینڈ بریک دیکھیں تو مینول والی ہے صحیح ہے یار مطلب ہر گاڑی کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے دوسری الیکٹرونک اور اس کے ساتھ دو کپ ہولڈرز یہاں پر دیئے گئے ہیں فرنٹ پہ مجھے کوئی کپ ہولڈر نظر نہیں آیا تو یہاں پر دو کپ ہولڈرز ہیں تھوڑی سی سپیس بیک پہ ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کے اوپر کی بات کریں تو سن وائدر کے اندر میرر ہے لائٹ نہیں ہے یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ ایٹی سی کارڈ جیپنیز کارڈز ہوتے ہیں جو ان کے ٹول کے لئے یوز ہوتے ہیں اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے دوسرا یہاں پر سن گلاسز ہولڈر ہے ایل ایڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے اس کے ساتھ ہی اس سائیڈ پر بھی میرر دیا ہوا ہے لائٹ نہیں ہے لیکن اور اس کی گلو کمپارمنٹ کی بات کریں تو یہاں پر ہے جس کے اندر آم ریس ہوتا ہے تو آم ریس جو ہے وہ بھائی مسنگ ہے گاڑی کے اندر اب یہ بھی نوٹس ہی ہے دیکھو تو آم ریس گاڑی کے اندر نہیں ہے بڑے عجیب بات ہے اور یاد بھی بڑے لیٹ آیا ہے تو باقی میں بات کر رہا تھا اس کے سیفٹی فیچر کی کرتے ہیں تو سیفٹی فیچر میں گاڑی کے اندر ائر بیگس ہی کمی نہیں ہے گاڑی کے فرنٹ اور بیک سیٹ کے اندر دونوں میں ائر بیگس ہیں یہ والے پیلر کے اندر اور اس والے پیلر کے اندر بھی ہیں اور فرنٹ اور پیسنجر کے لیے دونوں کے لیے ہیں تو ٹوٹل ہو گئے چھے ائر بیگس گاڑی کے اندر اویلیبل ہیں اے بی ایس بریکس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کے ہم لوگ چلتے ہیں بیک سیٹس کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کے آپشنز ہیں اور کتنی لیگ روم ہیں اچھا تو یار بیک سپیس جو ہے وہ تو بڑی کام ہے اس گاڑی کے اندر مطلب یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا نا یہ اور پیچھے نہیں ہو رہی تھی تو یہ والی تو سپیس میرے تو یہاں سے بھی میں کنجسٹ ہو گئے ہوں اور یہاں سے بھی ہو گئے ہوں تو یہ بلکل گوڑے اس کے اندر ہی جا رہے ہیں میرے تو لیگ روم ہے وہ بہت ہی کام ہے سیکنڈلی یہ آل ویل ڈرائیب کاری کا تو یہاں پر اس کے ڈیفرینشل بھی جاتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ایک بہت بڑا بمپ بھی ہے تو سینٹر میں تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا دو بندے بیٹھ سکتے ہیں میرے ہائٹ سے چوٹے ہیں مطلب سکس فیٹ سے کم والے اور باقی اگر ہم اس کے آپشن کی بات کریں تو یہاں پر انہوں نے یہ لائٹ دیا اس کا بٹن گدھر ہے تو فرنٹ سے ہوتی ہے یہ بیک والے ہیں وہ فرنٹ والے کو کہیں گے پھر اوپن ہوگی یہ لائٹ اس کے ساتھ اس کو جلتے رن دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ اگر سیٹوں میں بات کریں تو سیٹوں میں جو ہے یہاں پر کمپارٹمنٹ دیا گیا ہے اس کے بعد سیٹ کی میں بات کریں رہا ہوں تو سیٹ کے فیبرک اور لیدر کی بھی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں دو کمبینیشن جنہوں نے دیا جو کہ ایک پرفوریٹڈ لیدر ہے اور ایک جو ہے یہاں پر یہ سویڈ جس کو الکنٹارا بھی ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ سویڈ لیدر ہے جو کہ آپ کو ہلنے نہیں دے گا تو یہ ایک اچھی چیز ہے تھوڑے سے پریمیم لک دے رہا ہے سینٹر میں آم ریسٹ نہیں ہے یہاں پر بھی فرنڈ میں نہیں تھا تو یہاں پر بھی نہیں دیا ان لوگوں نے اور سیٹس کو ریکلائن کر کے دیکھتے ہیں وہ ہوں گی کیسے یہ نہیں پتا ہو رہی ہے تو یہ بٹن یہاں پر آلی آپ کو دکھائے گا کہ یہ بٹن جو ہے اس کو پریس کرنا پڑتا ہے اور یہاں سے آپ لوگ اس کو نیچے کریں گے تو ٹرنگ کے ساتھ سنگل فلورنگ ہو گئے دیکھیں تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے چائلڈ آئیسو فکس نظر نہیں آرہے چائلڈ آئیسو فکس بھی ہیں اور بیک سیٹ پہ مجھے کوئی اور چیز نظر نہیں آرہی تو اب چلتے ہیں ٹرنگ کی طرف اب آپ دیکھیں کہ میں نکل کیسے رہا اس گاڑی میں سے تو یار میری ہائٹ تھوڑی سی زیادہ ہے تو اگر چھوٹی ہائٹ والے تو وہ ایزلی نکل جائیں گے یا پھر ہو سکتا کہ سیٹ پرنٹ والی بھی آگے ہو جائے تو اس سے سپیس بن جائے گی تو ٹرنگ کو اپن کرتے ہیں اچھا اس کی ٹرنگ جو ہے مجھے تھوڑی سی وہ لگ رہی ہے کہ جیسے اونچی نہیں ہوتی گاڑی کہ ٹرنگ جو ہے وہ گاڑی سے تھوڑی سی اوپر ہوئی بھی ہے تو یہ اس کا چھوٹا سا ہیچ ہے اور ٹرنگ سپیس وہ بہت زیادہ نہیں ہے نارمل ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیٹ آگے کر کے تھوڑی انکریز کر سکتے ہیں اگر ایک سامان رکھنا ہو یہاں پر ایک کمپارٹمنٹ جس کو ہم پول کریں گے تو نیچے ایک ڈبل کمپارٹمنٹ آ گیا اس کے ساتھ ہی ایک اور کمپارٹمنٹ بھی ہے واو نائس اور یہاں پر جو ہے یہ بوز لکھا ہوئا اس کے اوپر یہ سب ووفر تو نہیں ہے کہیں تو یہاں پر کچھ پڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا چیز ہے اس کے پر بوز لکھا ہے بوز کا ساؤنڈ سسٹم تو لگا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سب ووفر اور گاڑی کے اندر چلا کے چیک کرتے ہیں اگر چلا تو آپ کو ساؤنڈ بھی چیک کروائیں گے تو یہ ہے اس کی ٹوٹل سپیس آلدو سپیر ویل گاڑی کے اندر نہیں تھا نہ ہی مجھے جگہ نظر آرہی ہے چھوٹے سپیر ویل کی بھی نہیں نظر آرہی تھی اور یہاں پر وہ ایک کمپارٹمنٹ جنہوں نے دے دی ہے سپریٹر بوٹ اس کو کرتے ہیں ہم لوگ کلوز اور یہ تھا جار سی ایک سری کا ریویو تھوڑا سا فن تھوڑا سا جلدی بھی کیا ہے اور یہ فرس لوگ ریویو تھا باقی ایسا کرتے ہیں کہ اس کی گاڑی کی بتاتے ہیں آپ کو ڈیمانڈ اور ڈیٹیلز پوچھ سکتے ہیں تو آپ سے لیتے ہیں اجازت نیکس ریویو میں ملیں گے دو سبسکرائب تو چینل اللہ حافظ